کیاگ نے ایک بہت بڑا خلاصہ جمہو کشمیر کو لے کر کیا ہے یہ خبر جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے بڑی اہم خبر ہے اسی لیے رات کے گیارہ بچ کر بیس منٹ ہو رہے ہیں اور اتنی دیر رات کو یہ لائیو کرنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ جمہو کشمیر کی پبلک کو کیا دس ہزار کروڑ روپے کا چونہ لگ گیا آخر کہاں گیا وہ دس ہزار کروڑ کیا دس ہزار کروڑ روپے آج جو دیا گیا جمہو کشمیر میں استعمال کرنے کے لیے وقاس کاریوں کے لیے کیا وہ وقاس کارے ہوئے یہ بہت بڑا خلاصہ ہے دراصل آپ کو بتا دیں کیاگ یعنی کی کمٹرولر اور آڈیٹر جنرل آف انڈیا کے دوارا جو ہے فائنانسیس آڈٹ ریپورٹ جو ہے جمہو کشمیر کی دوہزار بیس اور اکیس کی یہ ٹیبلٹ کی گئی ہے پارلیمیٹ میں اور اس ریپورٹ میں ایک بہت بڑا خلاصہ کیا گیا ہے کہ جمہو کشمیر کی جو سرکار ہے وہ دس ہزار کروڑ روپیہ اس نے کھاہا استعمال کیا جو پیسہ جمہو کشمیر کو ملا جو یہاں پر یوٹی گورنمنٹ کو دیا گیا کہ یہاں پر آپ وقاس کارے کروائیے ان دس ہزار کروڑ کا کوئی حساب ہی نہیں دے پائی جمہو کشمیر کی سرکار یہ کیگ نے اس وقت کھلاسہ کیا جب فائنانسیس آڈٹ ریپورٹ جو ہے جو جمہو کشمیر کی ہوئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جمہو کشمیر کی سرکار جو ہے جو یوٹیلائزیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یوٹیلائزیشن سرٹیفکیٹ ہی نہیں دے پائی ان دس ہزار کروڑ روپے کا کہ آخر وہ دس ہزار کروڑ روپے کہاں پر کھرچ ہوئے اب آپ کو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں آم بھاشا میں اگر ہم بات کریں ساتھارن بھاشا میں اگر ہم بات کریں یوٹیلائزیشن سرٹیفکیٹ ہوتا کیا ہے مان لیجئے مجھے یا آپ کو کسی نے گھر والوں نے دو ہزار روپے دیے اور کہا جی مارکٹ سے سامان لے آئیے میں مارکٹ میں جاتا ہوں میں سامان لے کے آتا ہوں لیکن میں اس سامان کا اس پیسے کا جو ہے وہ حساب نہیں دیتا ہوں اب جب گھر والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائیہ تمہیں دو ہزار دیے تھے تو سامان کتنے کا آیا ہے کیا سامان ان پیسوں کا پورے پیسوں کا آیا ہے یا کم کا آیا ہے یا اس سے زیادہ پیسے لگے ہیں آپ پورا حساب دیجئے لیکن میں حساب نہیں دیتا ہوں میں بالکل نہیں بتاتا ہوں کہ یہ پیسہ کیا ہے یا یہ سامان پورا ہے یا پیسے کم لگے ہیں باقی پیسے کہاں گئے آخر کتنے کا یہ سامان آیا دو ہزار کا میں کوئی حساب نہیں دیتا ہوں یعنی کی میرا جو میں جو ہے میں کچھ نہ کچھ اس میں چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں کچھ میں گھڑ بڑی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس سے مجھے لگتا ہے کہ اب آپ بڑی آسانی سے سمجھیں گے اسی طرح سے دس ہزار کروڑ روپے کا جو یہ بتایا گیا ہے کی طرف سے کہ یہاں پر ان کی ریپورٹ جو ہے جو یوٹیلائزیشن سرٹیفکیٹ ہے سرکار دے ہی نہیں پائی ہے بتا ہی نہیں پائی ہے کہ ہم نے وہ پیسہ کہاں یوٹیلائز کیا ہے آخر وہ کون سا پروجیکٹ تھا وہ کون سا ایسا وکاسکارے تھا کروڑ روپے کا جو وکاسکارے تھے دس ہزار کروڑ روپے ایک مائنے رکھتا ہے جمہو کشمیر جیسی یوٹی کے لیے جہاں پر لوگ ترہیمام ترہیمام کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف سرکار جو ہے اور آلادھیکاری جمہو کشمیر کے جو ہے پھر سیٹیزن آفتہ جمہو کشمیر یوٹی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں دعوے کرتے ہیں کہ بھرسٹا چار پر ٹوٹل لگام لگا دی گئی ہے بھرسٹا چار جو ہے وہ بلکل ختم ہو گیا ہے لیکن وہی سرکار جو ہے وہ دس ہزار کروڑ روپے کا یوٹیلائزیشن سرٹیفکیٹ ہی نہیں ثابت کر پائی دے پائی اور یہ جو ریپورٹ ٹیبلڈ ہوئی اس ریپورٹ نے ثابت کر دیا کہ شاید یہ جو دس ہزار کروڑ روپے ہیں شاید اس میں کوئی بڑی بات تو ہوئی ہو کہیں کوئی گھوٹالہ تو نہیں اس میں ہو گیا ہے یہ اس اور اشارہ کر رہا ہے دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کوئی ٹھیکے دار کو کام ملتا ہے جب اس نے اپنا بل کلیئر کروانا ہوتا ہے تو اس کا پورا سروے ہوتا ہے کہ سپوز اس نے کوئی ایک کلومیٹر کی سڑک بنائی ہے یا کوئی ایک کلومیٹر اس نے گلی بنائی ہے وہ پورا اس میں بتائے گا دھراتل پر وہ ہوگا پورا چیک ہوگا کہ اس میں اتنا سیمنٹ لگا ہے جو انجینئرز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے سروے کرنا پورا چیک کرنا کہ اس میں اتنا سیمنٹ لگا ہے اس میں اتنا کنکریٹ لگا ہے اس میں اتنا جو کیمیکل اگر آپ کو ڈالنا ہے وہ اتنا لگا ہے پوری طرح سے جو مادن تیگ کیا گیا تھے اس کے تحت جو ہے یہ کام ہوا ہے وہ پورا سرٹیفکیٹس دے گا پھر اس کے بلنگ کلیر ہوگی اور یہاں پر سرکار کو جو یوٹیلائزیشن سرٹیفکیٹس دینے تھے وہ دیئے ہی نہیں گئے اور اب کئی سوال جو ہیں اب اس کے بعد کھڑے ہو رہے ہیں اور بڑا ایک اس پہ بڑی یہ خبر اس پہ پیمانے پر دیکھا جا رہا ہے کہ شاید اس میں کچھ چھپانے کی کوشش تو نہیں کی گئی ہے کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اب کیا سرکار جو ہے کیونکہ یہ جو یوٹیلائزیشن سرٹیفکیٹس تھے یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس لیے یہ جو ایک اتنا امپورٹن ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے اور جسے گورنمنٹ آف انڈیا نے لیا تھا اسے سکیمز کو جو ہے فکس کرنے کے لیے کہ کہیں گھٹالے تو نہیں ہو رہے کیونکہ تب ہی پتا جلے گا جب آپ یوٹیلائزیشن سرٹیفکیٹس جب دیں گے آپ بتائیں گے کہ یہ ہم نے کام کیا ہے اس میں اتنا سیمنٹ استعمال ہوا اس میں اتنا یہ ایک giant raw material یہ ہم نے لیا ہے اس میں استعمال کیا گیا ہے اتنا یہاں پر chemical یوز ہوا ہے اتنا یہاں پر concrete یوز ہوا ہے کوئی اور جس طرح کہ دوسرے کوئی project ہوتے ہیں ہم نے یہ یہ چیزیں جو اس میں استعمال کی farms اور یہ ان کے bill ہیں اور یہاں یہاں سے ہم نے یہ purchase کیا ہے یہ یہ سارا خرچہ ہوا اور اتنا پیسہ یہاں پر لگا ہے اور کیا وہ سپوسلز دوہزار کمپلیٹ ہوا اس میں بڑی چیزیں ہیں دوسرا جو ہے اسی طرح سے آپ کو بتا دیں کہ جو بھارت سرکار ہے بھارت سرکار نے کئی انجیوز جو ہیں کئی ہزاروں انجیوز کے لائسنس جو ہیں وہ کینسل کر دیئے تھے کیونکہ انہوں نے یوٹیلائزیشن سیٹیفکیٹس جو ہیں وہ نہیں وہ دے پائی وہ پروڈیوز نہیں کر پائی یوٹیلائزیشن سیٹیفکیٹس کیونکہ انجیوز کو بھی کئی ایسی انجیوز ہیں جن کو کروڑوں اور بو روپے جو ہے سرکار کی طرف سے ملتے ہیں کہ ہم نون گورنمنٹ آرگینیشن ہیں لیکن ہم بھلا کرتے ہیں سماج کا سماجی کارے کرتے ہیں تو ہمیں سرکار سے وہ خوب پیسہ بھی لیتے ہیں خوب فنڈز لیتے ہیں لیکن وہ بھی جو یوٹیلائزیشن سیٹیفکیٹس ہیں جو یوٹیوز ہیں وہ پروڈیوز نہیں کر پائی تو سرکار نے اسے کینسل کر دیا اس کے بعد اب اب بات آتی ہے جمہو کشمیر میں کندر سرکار کے رویہ کو لے کر کیا کندر سرکار ایک ہی چشمے سے جمہو کشمیر کو دیکھتی ہے یا دوہرے مابدن یہاں پر اپنا جاتے ہیں کیا جمہو کشمیر سرکار جو ہے جمہو کشمیر سرکار پر جو ہے جو یہاں کے عدھکاری ہیں جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا جو کمپنیز ہیں یا پھر جو آفیسرز ہیں جو یہاں پر فیل ہوئے ہیں ان یوٹیلائزیشن سیٹیفکیٹس کو پروڈیوز کرنے میں جو یہاں پر یہ یوٹیلائزیشن سیٹیفکیٹس نہیں دے پائے ہیں آخر وہ کون لوگ ہیں ان کے لیے بھی سیم پیرامیٹر سہیں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اس کے بعد یہ ایک گھوٹالے کی اور اشارہ بھی کر رہا ہے کیونکہ یہ کیاگ آپ کو پتہ کیاگ سمیں سمیں پر کئی بڑے بڑے گھوٹالے بھی کیاگ نے سامنے لائے ہیں بڑے بڑے جو ریپورٹس ہے کیاگ نے اپنی جو آڈٹ ریپورٹس تھی کہے کہ اس میں سامنے آئی یہ باتیں کہ یہاں پر اتنا پیس آیا لیکن اتنا استعمال ہوا اتنا نہیں ہوا جو ہوا اس کا پتہ نہیں ہے کہاں پر ہوا یہ بھی بڑی چیز ہے اس کے بعد جو ہے یہ جو ایک طرح سے یہ بھی کہا جائے کہ آخر جو جو ٹاپ لیول کے جو ٹاپ لیول کے جو کوئی ایک ویکتی ہیں کہ ٹاپ لیول کے کیا وہ یہ ساری ریسپونسیبیلیٹیز لیں گے کہ یو سیز جو ہیں وہ جو یوٹیلائزیشن سرٹیفکیٹ ہیں وہ نہیں سبمیٹ کیا گئے وہ نہیں بتایا گیا بیورہ نہیں دیا گیا کہ آخر یہ پیسہ کہاں استعمال ہوا دس ہزار کروڑ روپیہ اگر یوٹیلائز کیا گیا آخر وہ کہاں کیا گیا کیا وہ جو یہاں پر اس سمیں جمہو کشمیر یوٹی کو دیکھ رہے ہیں جن کے ذمہ پر ذمہ داری ہے جن کو ذمہ سوپا گیا ہے کیا وہ اس کا جواب دیں گے یہ بہت بڑا مددہ ہے بہت بڑی خبر ہے اور کیا کیا یہ ریپورٹ بڑا کچھ بیا کر رہی ہے کیونکہ جمہو کشمیر میں آج کل سبھی باہر سے دھڑلے سے جو کمپنیاں ہیں ٹھیکے دار ہیں یہاں پر آ رہے ہیں سمارٹ سٹی کا پروجیکٹ سبھی کمپنیز باہر کی ہیں ہم لگاتار اس پر ریپورٹنگ کر رہے ہیں لگاتار بتا رہے ہیں ویجلی کی کیبلنگ کرنی ہے میٹرز لگانے ہیں کسی سے نہیں پوچھا گیا کہ بھئیہ تمہارا میٹر تو ایک دو دن بھی نہیں چل پا رہا ہے کیبل تمہاری چوتھے دن جو ہے اس میں آگ لگ جاتی ہے لوگوں کی گاریاں جل گئی ان کیبلز کے جو ہے آگ لگنے کے کارن تو کیا ان سے پوچھا جائے گا جمہو کشمیری میں ایسے ایسے ادھیکاری بھی رہے جن پر ابھی جو آپ نے جیسے ایک پروجیکٹ جو چل رہا ہے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو کشتوار کی طرف چل رہا ہے اس کو لے کر ایک ادھیکاری جو آئیے ایس ادھیکاری جنہیں بعد میں جب گھوٹالے میں ان کا نام آیا انہیں بعد باہر جو ہے نوین کمار چوتھری انہیں بعد ٹرانسفر کر دیے گیا کیا ان کو بچانے کیلئے کیا گیا کیا یہ یہ ساری چیزیں اب بیورہ جو ہے کون دیکھا اب کیا کہ اندر سرکار جو ہے یہاں پر سیم پیرامیٹرز اپنائے گی سیم مابدن جو ہے کاروائی نہیں کریں گے چپی سادھے رہیں گے کیونکہ جمہو کشمیر میں اب اس پر اور بھی ہم کل آپ کو اور بھی پڑا بریف میں اس پر ہم ریپورٹنگ کریں گے یہ ابھی ایک بریکنگ کے طور پر ہم نے خبر آپ کو بتائیے کہ یہ دس ہزار کروڑ روپیا خرچہ ہو گیا لیکن پتہ کوئی نہیں ہے کہ کہاں پر ہوا ہے یوٹیلائزیشن سٹیفکیٹس نہیں جو ہیں وہ پروڈیوز کر پائے ہیں کمپنیز ہو گورنمنٹ ہو یہ آخر کیا ہوا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اور کل ہم آپ کو اس میں پوری ڈیٹیل بتائیں گے اور بھی کئی پروڈیکٹس پر بات کریں گے آپ کو پورا ایک سنگشیپ میں کہ کتنے پروڈیکٹس یہاں پر آئے کتنا پیسہ یہاں پر آیا کس طرح سے وہ پیسے کا استعمال ہو گیا لیکن پتہ کوئی نہیں ہے دھراتل پر زیرو یوٹیلائزیشن سٹیفکیٹس کا بھی بلکل نہیں پتا فیلال دیکھتے رہیں جمہو سمباد نمسکا